بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وجسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایڈیوکیشن جیسے کہ آپ کے سامنے بہرینی عربی کی شیٹ نمبر پچیس ہے ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کوشش کریں گے اس شیٹ کے اندر جو ہے نا وہ الفاظ ہیں جو عام طور پر وہ ہمیں جو ہے نا بند کرنے اور کھولنے کیلئے استعمال کرنے بڑھتے ہیں جیسے کہ دروازہ کھول دو دروازہ بند کر دو کھڑکی کھول دو کھڑکی بند کر دو اسی طرح کمپیٹر آن کر دو کمپیٹر آف کر دو لائٹ آن کر دو لائٹ آف کر دو اے سی چلا دو اے سی وجہ دو یہ سارے الفاظ انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سمجھتے ہیں جمعہ نمبر ایک کہ اگر ہمیں کہنا ہو مثلا کہ بھی کھڑکی دروازہ کھول دو دروازہ کے لئے ہمیں پتا ہے کہ لفظ باب کہتے ہیں ہم دروازہ کیا کہتے ہیں عربی میں لفظ باب اگر کہنا ہوگے دروازہ کھول دو تو ہم کہیں گے بطل بطل الباب دروازہ کھول دو اور کجھے کہنا ہوگا دروازہ بند کر دو تو سکھ الباب سکھ کے ساتھ میں اور سکھر بھی کہتے ہیں سکھر الباب اور را کے ساتھ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لیکن سین کے ساتھ استعمال کرتے ہیں دونوں استعمال کرتے ہیں دوبارہ سنیئے گا دروازہ کھول دو بطل الباب طا کے ساتھ میں دروازہ بند کر دو سکل باب انگلیش کا سائٹ دیکھئے گا بطل الباب اوپن دی دور اور سکل باب یہ دیکھئے گا سکل باب یہ دیکھئے گا اس کا نمبر دو کا جملہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کا ہنگلی سائٹ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ نمبر دو کا جملہ اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ بھی کھڑکی کھول دو یا کھڑکی بند کر دو تو کھڑکی کے لیے ہم نے جیسے کہ جو لوگ مدینہ عربی پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کھڑکی کی لفظیں نافذہ استعمال کرتے ہیں لیکن بولچال کی جو عربی ہے بہرینی اس کو دریشہ کہتے ہیں یہ لوگ دریشہ فارسی کا لفظ ہے اصل میں دریشہ لیکن یہ لوگ فارسی کے اور ہندی کے اور اردو کے اور انگلیش کے ساتھ بہت سارے الفاظ جو ہے نا بہرینی جبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو کھڑکی کھول دو تو کہیں گے بطل دریشہ بطل دریشہ بطل دریشہ کھڑکی کھول دو کھڑکی بند کر دو سکھت دریشہ سکھت دریشہ سکھت دریشہ یہ دیکھے گا اوپن دو ونڈو کلوز دو ونڈو اوپن دو ونڈو کلوز دو ونڈو اس کے پاس نمبر تین کا جملہ دیکھتے ہیں سائیڈ میں جو نا انگلیش کا بھی ہے وہی چیز جو نا ہم نے انگلیش میں لگ دی ہے ٹرانس لیٹریشن کر دیا ہوا ہے تو جنہیں اربی نہیں پڑھنے آتی وہ جو نا انگلیش کا سائیڈ دیکھ لیا کرے تاکہ ہمیں ریپیٹ نہ کرنا پڑے نمبر تین کا جملہ ہمارے پاس کسی سے کہنا ہوگا کہ اے سی آن کر دو یہ اے سی آف کر دو اے سی چلا دو اے سی بند کر دو تو اے سی آن کر دو کہیں گے شغل شغل المکیف شغل کا مطلب آن کر دو اور مکیف کہتے ہیں اے سی کو شغل المکیف اے سی چلا دو اور کہیں گے اے سی بند کر دو تو کہیں گے بن ند المکیف بن ند المکیف بن ند المکیف پٹ آن دے اے سی پٹ آف دے اے سی نمبر چار کا جملہ دیکھتے ہم کہنا ہوں کہا کہ لائٹ جلا دو یا لائٹ بند کر دو تو لائٹ انگلیش کا لفظ ہے لیکن ہم نے بتایا کہ انگلیش کی بہت سارے الفاظ ایسٹیز استعمال کرتے ہیں تو لائٹ کو یہ لوگ کہتے ہیں لیت جیسے کہ لائسنس انگلیش کا لفظ ہے لائسنس لیکن یہ لائسنس کو کہتے ہیں لیسن کہیں گے میں اندی لیسن میرے پاس لائسنس نہیں ہے میں اندی لیسن ٹھیک ہے تو بہت سارے انگلیش کے الفاظ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے چیک کرنا تو کہتے ہیں چیک تو میرے ہاں لائٹ کو یہ لیت کہتے ہیں تو کہیں لائٹ جلا دو put on the light یا put off the light ان کے لئے دو دیکھ لیتے ہیں تو لائٹ جلا دو بطل اللیت یا شغل اللیت دونوں کہہ سکتے ہیں شغل اللیت یا بطل اللیت اسے لائٹ بند کر دو یا put off the light کو کہیں گے ہم بند اللیت بند اللیت بند اللیت اس کے لئے نمبر پانچ کا جملہ دیکھتے ہیں ہم کہنا ہوگا کہ بھی کمپیٹر on کر دو یا کمپیٹر off کر دو تو اس کے لئے جملہ ہوگا کمپیٹر on کر دو بطل الکمپیوٹر بطل الکمپیوٹر یا شغل الکمپیوٹر تو بطل اور شغل ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں put to put on چالو کرنا on کرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ دو رو لفت بطل اور شغل تو کہیں گے کہ کمپیٹر آن کر دو یا کمپیٹر چلا دو کمپیٹر چالو کر دو تو کہیں گے بطل الکمپیوٹر یا شغل الکمپیوٹر اور کہنا ہوں گا کمپیوٹر بند کر دو کمپیوٹر آف کر دو تو کہیں گے سکر الکمپیوٹر سکر الکمپیوٹر یا بند الکمپیوٹر تو بند کرنے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بند اور سکر چالو کرنے کے لیے یا آن کرنے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بطل اور شغل بطل اور شغل تو یہ دیکھے گا بہت ایمپورٹن لفظ ہے دونوں کو یاد رکھے گا نمبر پانچ چھے کا جملہ ہمارے پاس ہے اور وہ جملہ نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو الگ لگ دیا ہوا ہے یہ پیٹرن ہے فیمیل کے لیے اوپر جو ہم نے جملے پڑھے ہمیں بطل شغل سکر بنند یہ سب مرد کے لیے ہیں مرد سے کہیں گے تو یہ سنداد میں کہیں گے لیکن یہی ساری باتیں جو ہم نے اوپر کہیں گے کہ بھی دروازہ کھول دو دروازہ بند کر دو کھڑکی کھول دو کھڑکی تو سکر اور بند اور بطل اور شغل یہ مرد سے کہیں گے لیکن یہی بات اور اسے کہنی ہوگی تو بطل کے بجائے ہم کہیں گے بطلی بطلی ہے نا سکر کے بجائے کہیں گے سکری مرد سے کہیں گے سکر اور اسے کہیں گے سکری مرد سے کہیں گے شغل اور اسے کہیں گے شغلی مرد سے کہیں گے بند اور اور اسے کہیں گے بن ندی تو یہ بطلی سکھرائی شغلی بن ندییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مرد سے کہیں گے لکھو تو ہم کہیں گے سجل اور اسے کہیں گے سجلی ہے نا تو یہی پیٹن ہیں سارے تو اقرائی اکتبی مرد سے کہیں گے چلے جاؤ تو کہیں گے روح لیکن اور اسے کہیں گے روحی مرد سے کہیں گے آ جاؤ تو کہیں گے تعال تعال اور اسے کہیں گے تعالی تعالی تو روحی تعالی بطلی سکری شغلی بندی اقرائی سجلی یہ سارے جو پیٹرن ہیں یہ فیمیل کے ہیں تو ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ جو نے اس پیٹرن کو پکڑ لیں تو اس پیٹرن پر جو نا بہت سارے جملے آپ بول سکتے اور سمجھ سکتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے نا اس ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ ان جملوں کو آپ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں تاکہ ہم آپ کا پرننسیشن صحیح کر دیں اس کے بعد جو نا انشاءاللہ ہم اس ویڈیو ختم کریں گے تھوڑا سا پاؤس دیتا ہوں اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے انشاءاللہ تاکہ درست ہو جائے اس جملے کو پڑھ لیجئے نمبر ون کا جملہ پڑھ لیجئے پہلے بطل بطل الباب تا کے ساتھ میں بطل بطل کھول دو بطل اور سکھ سکھ بطل الباب سکھ الباب بطل الباب سکھ الباب نمبر دو کا جملہ پڑھ کے دیکھئے بطل الدریشہ بطل الدریشہ بطل الدریشہ بطل الدریشہ تا کے ساتھ میں تا کے ساتھ میں باطل کہتے ہیں نام قل جاء الحق وزہق الباطل تو تا کے ساتھ میں تا بطل الدریشہ سکھ الدریشہ سکھ الدریشہ اس کے بعد جو ہے نا نمبر تین کا جملہ پڑھئے نمبر تین کا جملہ پڑھئے شغل المکیف شغل المکیف غین کے ساتھ میں شغل شغل المکیف بند المکیف شغل المکیف بند المکیف اس کے بعد جو ہے نا نمبر چار کا جملہ پڑھ کر دے گی بطل اللیت بند اللیت بطل اللیت بند اللیت اس کے بعد جو ہے نا نمبر پانچ کا جملہ پڑھ کر دیکھئے بطل الکمپیوتر سکر الکمپیوتر بطل الکمپیوتر بطل باطل ہے نا بطل الکمپیوتر سکر الکمپیوتر اور اس کا آخری جو ہے نا آخرہ جمولہ پڑھ کے دیکھئے گا تو یہ بطلی سکرے شغلے بن ندی یہ جو ہے نا یہ یہ کہنا ہوگا آپ کو فیمیل کے لیے عورتوں سے بات کرنے ہوگی تو اسی انداز میں بات کی جائے گی ہم اسی پر اکتبا کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے جو انہیں ویڈیوز پر کچھ کومنٹ کرتے ہیں اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں اور دیکھیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ان کے جوابات دینے کی انشاءاللہ بہت سارے جو ہے نا بہت سارے ڈاؤٹ جو ہے نا انشاءاللہ خود بخود کلیر ہو جائیں گے جب آپ ہمارے جو نا ویڈیو دیکھتے اور سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسے پر اکتبا کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کی لیے مفید ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے اور لائک ضرور کریں لائک کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ویڈیو جو ہے نا یوٹیوب میں اس کی وہ ہوتی ہے اس کا جو ہے نا سجیشن جو اس کا بڑھتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تو آپ کے ایک کلک سے یا آپ کے ایک لائک سے مجھے نہیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ اب ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تاکہ ہمارا ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اس کے لئے آپ جو ہے نا اس کو لازمان لائک کریں اور ہمارا جو عربی کا جو فیس بک کا پیجے اس پر وزیٹ کریں انشاءاللہ اس پر جو ہے نا بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی اسے پر اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک شد واللہ الہ الا انت استغفرک و توب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ